بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا تنظیمی ڈہانچہ اور زکاة اور عشر کی تشخیص وصولیاں اور اس کے تقسیم کار کترے کا کار کیا تھا زکاة ارکان اسلام کا ایک رکن ہے جسا آپ سب جانتے ہیں شریعت میں زکاة کی تشخیص اس کی وسوڑی اور اس کا تقسیم کار متعین ہے شریعت ریاست کو زکاة کی وسوڑی اور تقسیم کا پابند بناتی ہے پاکستان میں زکاة اور عشر کی تشخیص وسوڑی اور تقسیم کے لیے صدر پاکستان زیاءالحق نے زکاة اور عشر آڈینیس انیس سو اسی وضع اور نافذ کیا زکاة اور عشر کی وسوڑی اور تقسیم کے بنیادی مقصد ضرورت مندوں ناداروں اور غریبوں کی مدد کرنا ہے زکاة اور عشر آڈینیس کے نفع سے پہلے زکاة اور عشر کی وسوڑی کا ایک درکہ کار اسٹیٹ آسوات میں موجود تھا یہ اسٹیٹ ایک اٹانو میں سے اسٹیٹ تھی اس کا الہاگ پاکستان کے ساتھ انیس سو انہتر میں موجود میں آیا اس سسٹم کو سوات میں عشری نظام کہلاتے تھے یہ عشری نظام سوات کی اسٹیٹ کے کل ریونیو کا پچاس فیصد سے زیادہ تھا اسی طرح زکاة کے ایک نظام ڈنڈوت میں راجہ افسر صاحب جو کہ قومی اسعملی کے ممبر بھی رہے ہیں انہوں نے پرائیویٹ لی اپنے گاؤں سے شروع کیا تھا وہ خود بھی ایک مالدار آدمی تھے اور باقی اپنے دوستوں سے بھی زکاة تک اٹھا کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ تھوڑے عرصے تک چند گاؤں تک پھیل گیا تھا یہ بہت ہی چھوٹے ریور پر ایک پرائیویٹ کامیاب نظام تھا کہا جاتا ہے کہ ان گاؤں میں اس وقت کوئی غریب نہیں رہا تھا صدر مملکت زیادہ حق صاحب اس نظام سے کافی متحصر ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے لیے زکاة اور عشر کا نظام کا آغاز کیا بلکہ یہ اس کی بنیاد بنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زکاة اور عشر کو مزید بہتر بنانے کے لیے زکاة کے قانون میں ترامیم ہوتی رہیں اس نظام کو چلانے کے لیے ایک ایڈمسٹریٹیو سٹرکچر کی ضرورت تھی لہذا پالیسی کے رہنما اصولوں کی فرامی اور زکاة اور عشر سے متعلق معاملات کی عمومی نگرانی اور کنٹرول بالخصوص زکاة فنڈ اور اس کے ایک آنٹس کی دے قبال کے لیے مرکزی زکاة کونسل قائم کی گئی ہر صبح میں ایک صبحی زکاة کونسل کا قیام عمل میں لائے گیا جو کہ مرکزی زکاة کونسل کی جانب سے فرام کردہ پالیسی کے رہنما اصولوں کے مطابق زکاة اور عشر سے متعلق معاملات کی نگرانی اور کنٹرول بالخصوص صوبی کی زکاة فنڈ اس کے ایک آنٹس کی دیکھ پال کے لیے ہوگی پھر اسی طرح ہر زلے کی سطح پر زلہ زکاة اور عشر کمیٹی اس سے نچلی سطح پر یعنی تاثیل تعلقہ یا سب ڈیوین لیول پر زکاة اور عشر کمیٹی اور مقامی سطح پر مقامی زکاة یا لوکل زکاة اور عشر کمیٹی تشکیل دی گئی مرکزی زکاة کونسل مرکزی زکاة کونسل مندرزیل پر مشتمل ہوگی اس کا ایک چیرمن ہوگا جو کہ سپریم کورڈ کا سیٹنگ جیج یا ریٹائر جیج ہوگا صدر کے نامزد کردہ چار اچھخاص جن سے تین اسلامی نظریاتی کونسل کی مشاورت سے نامزد کردہ علماء ہوں گے صدر کی جانب سے ہر صبح سے نامزد کردہ ایک شخص پھر اسی طرح صدر کی جانب سے نامزد کردہ دو اخواتین جن کی عمر پہنٹالی سال کی پہنٹالی سال سے کم نہیں ہوگی پھر اس کا ایک ممبر چیف ایڈمسٹریٹرز اور سیکٹری فائنانس سیکٹری زکاة اور ریلیجیس افیرز سیکٹری ہیلت سیکٹری ایڈوکیشن اس کے علاوہ ایڈمسٹریٹری جنرل جو کونسل کا سیکٹری جنرل بھی ہوگا اسی طریقے پہ سبائی کونسل کے ممبران جو کہ ایک چیرمین کے مشتمل ہوں گے چیرمین جو کہ ہائی کورڈ کا جج جو سٹنگ یا ریٹائیڈ ہو گورنر کے نامزد کردہ پانچ اشخاص جن میں سے تین علماء ہوں گے وفاقی حکومت کی جانب سے نامزد کردہ تین خواتین جن کی عمر پہنٹالیس سال سے کم نہیں ہوگی سبائی سطح پہ فائنانس سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا سیکٹری اور سوشل افیرز کا سیکٹری بھی اس کی ممبر ہوں گے چیف ایڈمسٹریٹر جو کونسل کا سیکٹری بھی ہوگا اسی طریقے پہ ڈسٹرک زکاہ کمیٹیز یہ سات ممبر پر مشتمل ہوگی اس کا ایک چیرمن جو کہ نان آفیشل ہوگا باقی پانچ نان آفیشل ممبر اور ڈپٹی کمیشنرز اس طرح سات ممبران پر مشتمل تحصیل زکاہ کمیٹی ہوگی اس کے ممبران ایک چیرمن اسسٹرک کمیشنر اور باقی پانچ نان آفیشل ممبرز ہوں گے تمام لوکل زکاہ کمیٹیز کے چیرمن مل کر تحصیل زکاہ کمیٹیز کے چھ ارکان کا چناف کرتے ہیں اور یہ الیکٹیٹ ممبر اپنے میں سے کسی ایک کا تحصیل زکاہ کمیٹی کا چیرمن مقرر کرتے ہیں لوکل زکاہ کمیٹی سات ممبران پر مشتمل ہوتی ہے ان میں ایک چیرمن اور باقی کے چھ ممبر جو کہ نان آفیشل ہوتے ہیں یہ لوکل کمیٹی الیکٹ کرتی ہے اور ان کے الیکشن کے بعد یہ اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب بطور چیرمن کرتے ہیں زکاہت کی آئدکاری اور وصولی اس آرڈینس کے تحصیل گیارہ قسم کی احساساجات سے زکاہت کی کٹوتی لازمی بنیاد کے طور پر کی گئے ان گیارہ ایسیٹس کی لیسٹ یوں ہے نمبر ایک سیونگ بینک اکاونٹس نمبر دو نوٹس ڈیپاوزٹس ریسیٹس انڈ اکاونٹس نمبر تین فکس ڈیپاوزٹ ریسیٹس نمبر چار سیونگ دیپاوزٹس سیونگ سیونگ سیٹیفیکیٹس پانچ یونٹس آف نیشنل انویسمنٹ ترس چھتہ ایسیٹس انویسمنٹ کارپوریشن اور پاکستان میچول فنڈ سات گورنمنٹ سیکیورٹیز آٹ سیکیورٹیز بشمولی کمپنیز شیرز انڈی بینچرز جن پر منافع میادن کابل ادا ہے یا ادا کیا جاتا ہے نو انویٹیز یا جسے سالیانے کہتے ہیں نو لائف انشورنس پالیسیان اور پرویڈنٹ فنڈ اور اس طرح دوسرا شیڈیول جاری کیا گیا جس کے مطابق ان اساسات سے زکاة کی لازمی کٹھوتی نہیں ہوگی مگر جن پر زکاة ذاتی تشخیص کی بنیاد پر ادا کی جائے گی اس شیڈیول میں منزرزیل اساسے شامل ہیں گورڈ اینڈ سلور یعنی سونا چاندی کیش یعنی ذریع نکت پرائیز بانڈز یا انعامی بانڈز کرنٹ ایکاؤنٹس اینڈ فارن کرنسی ایکاؤنٹس لون ریسیویبل یعنی قابل وصول کرزہ جات پہلے شیڈیول کے تیت لازمی طور پر زکاة حائد سے مشروعت ہونے کی حد تک تمساکات مشروع مول حسز اور ڈیوینچر سٹاک ان ٹریڈ جانور بیڑ بکریہ اور کچھ دیگر اساسوجات زکاة کی وصولی شروع میں بہت ہی تھوڑی رہی منگر اسی اور نوے کی دہائیوں میں اس کی کل وصولی اوسطن ڈائی سے چار ارب روپے رہی اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو زکاة کی اوسط وصولی تقریبا سات ارب کے لگ بگ ہے یہ وصولی قومی پیداوار کا ایک بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہے اوشر کی وصولی پانچ فیصد کی شرح سے مقرر کی گئی اس کو مالکانِ ارازی کی پیداوار پر لاغو کیا گیا اگر زمین ٹیو ویل سے سراب ہو تو کل پیداوار کا ایک تہائی پوشر سے اگزمٹ کیا گیا اور باقی دوسری صورتوں میں ایک چتہائی اگزمٹ تھا تاہم اگر زمین مزارین کے پاس ہے تو مزارین پر اس کا لاغو نہیں کیا جائے گا اور اگر ٹوٹا پیداوار نو سو ارتالیس کیجی سے کم ہو تو پھر بھی ان پر اوشر نہیں لیا جائے گا اوشر مالکان اپنے خود تشخیصی سے جمع کرتے تھے شروع میں اوشر کی وصولی تقریباً پورے پاکستان میں سو ملین روپے کے قریب رہی مگر تھوڑے ہی عرصے میں اوشر کی وصولی تہیس ملین تک ہونے لگی اس کے ڈیکلائننگ ٹرنڈ کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ نے اس کی وصولی ترک کر دی زکاة کی وصولی کے لیے ایک سنٹرل زکاة فنڈ کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا ایک کاؤنٹ اسٹیٹ بین کا پاکستان میں کھولا گیا مرکزی زکاة فنڈ میں مندرج زیر رکوم جمع کی جائیں گی ماخص پر کٹوٹی کرتا ہے زکاة اس ایک کاؤنٹ میں رضا کرانا طور پر جمع کی گی زکاة اور صوبائی زکاة فنڈوں سے کی جانے والی منطقے لیا اگر کوئی ہوں اس کے علاوہ انداد اتیات اور دیگر کوئی بھی وصولیہ ہر صوبے کے لیے ایک صوبائی زکاة فنڈ کا قیام بھی عمل میں لائے گیا جس میں مرضی رکوم جمع کی جائیں گی اس میں مرکزی زکاة فنڈ سے منطقے لیاں اس میں رضا کرانا جمع شدہ زکاة زکاة فنڈ کی جانے والی منطقے لیاں اگر کوئی ہوں مقامی زکاة فنڈ سے کی جانے والی منطقے لیاں اگر کوئی ایسی ہوں اور اس کے علاوہ انداد اتیات اور کوئی دیگر وصولیہ اس کے علاوہ ہر زلی اور مقامی سطح پر ایک ایک زکاة فنڈ کا قیام بھی عمل میں لائے گیا زکاة فنڈ کی چانسفر یا اس کی تقسیم کی سکین فنڈ کی منطقے لیے کے لیے سنٹر زکاة کونسل سالانہ بجٹ کی منظوری دیتی ہے اور یہ فنڈ سوہوں کو مندرہ زیل تناسل سے منتقل کیا جاتے ہیں پنجاب کو کل جمع شدہ زکاة کا فیفٹی سکس پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ دیا جاتا ہے سن کو ٹونٹی سری پوائنٹ فائی تری پرسنٹ دیا جاتا ہے خیبر پختن خواہ کو ترٹین پوائنٹ سیون ایٹ پرسنٹ دیا جاتا ہے بلوچستان کو فائی پوائنٹ وان ون پرسنٹ دیا جاتا ہے اور جو کیپیٹل ٹرٹری یعنی اسلام آباد کے علاقہ جو ہے اس کے لیے زیرو پوائنٹ سکس تری پرسنٹ مفتا سے سبائی زکاة کونسل مرکزی زکاة کونسل کی طرف سے وسل شدہ رکوم کا چالیس فیصد خود رکھ کر باقی کے ساٹھ فیصد رکوم مقامی یا لوکل زکاة کمیٹنگ کو منتقل کرتی ہے چالیس فیصد جو رکم سبائی زکاة کونسل خود ریٹین کرتی ہے اس کی تقسیم بکار کچھ اس طرح ہے یہ سٹائپینڈز اور سکارشپ کی مد میں تعلیم اداروں کو تقریبا پچاس فیصد دیا جاتا ہے دینی مدارس کو بیس فیصد بطور سٹائپینڈز دیا جاتا ہے میڈیکل ایڈ بزریہ ہسپیٹل اور ڈیسپنسری کو دس فیصد تک الوکیٹ ہوتا ہے اسسسٹنس بزریہ سوشل ویل فیر انسٹیوشن دس فیصد ہوتا ہے اور ویل فیر انسٹیوشن کے لیے دس فیصد رکھا گیا اس طرح جو رکم ساٹھ فیصد لوکل زکاة کمیٹنگ کو منتقل گئے گئی اس کی تقسیم کار کا طریقہ کچھ یوں رہا غریبوں کو مستقل بحالی کے لیے پہنٹالیس فیصد گزارہ الاؤنس کے لیے پہنٹالیس فیصد اور انتظامی امور کے چلانے کے لیے دس فیصد اب زکاة فنڈ کی تقسیم دو طریقوں سے کی جاتی ہے جیسے کہ ابھی یہ بتا دیا گیا یعنی ایک گزارہ الاؤنس کے طور پر اور دوسرا مستقل بحالی کے لیے اب گزارہ الاؤنس اہل ضرورت مندوں موتاجوں اور غریبوں بالخصوص شتیموں اور بیواؤں کی مدد خواہ ہو بلا واسطہ ہو یا بلواسطہ طور پر دینی مدارسی یا تعلیمی پیشورانہ یا سماجی اداروں پبلک ہاسپیٹل اور افضان سید کی سولیات فرام کرنے والے اداروں کے ذریعے ہو یا قدرتی افعاد سے متاثر یا بے گر اشخاص کی مدد اور بحالی کے لیے ایانت اور اس کے علاوہ ذکاة اور شرکی وصولی کے اخراجات ذکاة کی وصولی اور تقسیم انکار کا ایک اچھا اور منظم نظام قائم کیا گیا اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا غریبوں کی سیلیکشن مقامی سطح پر مقامی ذکاة کیمیٹی کے مبران کرتے تھے جو کہ اپنے اپنے علاقے سے خوب واقف ہوتے تھے جس سے حقیقتاً غریبوں اور مہتاجوں کا چنداؤ ممکن تھا مگر یہ ادارہ یہ بھی آجتہ آجتہ اپنی افادیت کھو بیٹھا غریبوں کو سیلیکشن میں بھی کچھ فراد نظر آئے ذکاة کی تقسیمیں بھی فراد ہوئے اور ہوتے ہیں اصل مستحب تک رقم کی منتقلی بہت تھوڑی رہی لہٰذا ذکاة کا ریل ایفیکٹ یعنی غربت کو مٹانے یا غریبوں کا بحالی کے لیے ایفیکٹیو نہیں رہا کسی بھی ٹرانسفر پیمٹس کے سسٹم کے ایفیکٹیو ہونے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک جو بھی ایماؤنٹ ٹرانسفر ہوں غریبوں کو تو اس طرح میکسیمم نمبر غریبوں کا coverage ہو یعنی یہ ایماؤنٹ آپ کے غریبوں کی میکسیمم تعداد تک پہنچے یعنی اگر غریب سو آدمی ہیں اور آپ صرف چند فیصد تک پہنچ پائے تو اس کا اثر پوری عبادی پر نہیں ہو سکتا لہذا میکسیمم نمبر کا ہونا ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی رقم ٹرانسفر ہو وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہو یعنی اگر سو روپے چاہیں اور آپ اس کو دس یا پنر روپے دیں تو یہ تھوڑا ریلیف تو ہو سکتا ہے مربع غربت ختم نہیں ہو سکتی تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرانسفر ایفیشنسی کتنی ہے یعنی آپ جو رقم غریبوں تک پہنچاتے ہیں وہ آخر کار کتنی پہنچتی ہے اور اس پر اخرجات بھی کتنے ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ٹرانسفر ایفیشنسی زیرو پوائنٹ ٹو زیرو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سو روپے کسی غریب کو دینا چاہیں یا ایک سو غریب غریبوں کے لیے مفتح سے ہے تو الٹیمیٹلی غریب کو صرف بیس روپے پہنچتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پاکستان پہ اپلائی کریں تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو رہی لہٰذا اس ٹرانسفر کا غربت کو مٹانے یا غریبوں کو مستقل بحال کرنے کے لیے بلکل ہی نہ کافی ہے پھر زکاة کی کولیکشن پر صحیح معنی میں عمل بھی نہیں کیا گیا زکاة وصولی سے فقہ جعفری کو مستحسنہ قرار دیا گیا چونکہ وہ اپنے طور پر کولیکشن اور ڈسٹریبوشن کرتے ہیں اس کو دیکھا دیکھی بات دوسرے فقہ کے فالورز نے بھی سپریم کورٹ کے رجوع کیا اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی کہ ہم اپنے طور پر زکاة دینا چاہیں گے اس کے بجائے کہ ہم گورمنٹ کو ادا کریں تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ جو اپنے طور پر زکاة دینا چاہتا ہے اور بینکوں کے ذریعے یعنی بینکوں کی زکاة نہ کٹیں تو وہ ایک ایفیڈیٹ دے سکتے ہیں بینکوں کو اور اس ایفیڈیٹ کے تیت فائننس ایسٹیوشن آپ کی سیونگ سے یا آپ کی ایسٹ سے زکاة نہیں کٹیں گے زکاة کا پورا سسٹم یا زکاة کا سسٹم پوری طرح تمام اصحاب جات کو بھی نہیں کورٹا جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا کہ یہ صرف اس کا اطلاق گیارہ ایسٹس پر ہوتا ہے اور وہ بھی مکمل طور پر نہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی بھی زکاة کی کل وصولی قومی پیداوار کے زیرو پائنٹ فائی پسنٹ سے زیادہ نہیں ہوئی جبکہ اگر اس کو صحیح طور پر ایمپلیمنٹ کیا جاتا تو یہ زکاة ایک اندازے کے مطابق قومی پیداوار سے دو سے چار فیصے تک اکٹھی کی جا سکتی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر اس سسٹم میں کسی عامل کے لیے سزا اور جزا بھی کچھ زیادہ نہیں ہے جو عامل فرار میں پکڑا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہے جبکہ دوسرے ملکوں میں اس کی کڑی سزائیں موجود ہیں اور مثال کے طور پر انڈینیشیا میں اس شخص کے لیے قید اور جرمانہ دونوں ہیں زکاة کی وصولی کے لیے زکاة دینے والوں کے لیے کچھ انسینٹو بھی رکھے گئے مگر یہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کم ہیں مثلاً اگر آپ کی عمدنی ایک لاکھ روپے ہے اور آپ نے دو ہزار پانچ سو زکاة دی ہے تو آپ کو ٹیکس میں تھوڑی چھوٹ ہوگی جو کہ ادا کے گی زکاة کو ٹیکسیبل انکم سے نکال کر باقی رقم پر ٹیکس ہوگا یعنی ایک لاکھ سے دو ہزار پانچ سو روپے منفی کر کے باقی رقم ستانمہ ہزار پانچ سو روپے پر ٹیکس ہوگا اور اگر ہم یہ عظیم کریں کہ ٹیکس دس پرسنٹ ہے تو آپ کا ٹیکس دس ہزار کٹا جائے گا مگر چونکہ آپ نے دو ہزار پانچ سو روپے کی زکاة ادا کی ہے تو آپ کی ٹیکسیبل انکم جو ہوگی وہ ستانمہ ہزار پانچ سو پانچ سو روپے ہوگی جس سے آپ کو پچاس روپے کا فائدہ ہوگا ملیشیا میں انسینٹیو ادا کی گی زکاة کے برابر ہے یعنی آپ کو پورے کے پورے دو ہزار پانچ سو روپے کا ٹیکس معاف ہوگا تو ٹیکس انسینٹیو دینے سے یہ ہے کہ زکاة کی کلیکشن میں اضافہ ممکن ہے آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں زکاة دینے والوں کی تعداد کم نہیں ہے اگر آپ اپنے اردگرد دیکھیں تو بہت سے سماجی اور خیراتی ادارے دینی مدارس باقی بہت سارے ٹراس زکاة کی مدد سے چلتے ہیں لوگ دل کھول کر اپنے پیسے اپنی زکاة اپنی صدقات ان اداروں کو دیتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں زکاة کی کلیکشن اتنی کم کیوں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد کومنٹ کے اداروں پر نہیں ہے لوگوں کا حکومتی اداروں پر ٹرسٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ادارہ اپنی افادیت کھو بیٹا ہے لہٰذا ضرورت اس حمر کی ہے کہ حکومت عوام کی نظر میں اپنی ساتھ کو بحال کرے اور اس ادارے کو یعنی زکاة اور عشر کے ادارے کو فعال بنایا جائے حکومت زکاة کی وصولی جو اس کا حق ہے جو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے گومت ہی اس کا تقسیم کار کا طریقہ جو وضع کی اس کے مطابق ہی کرے یعنی اس شریعت کے روح کے مطابق کرے جس سے غریب عوام کا بلا ہوگا اور ملک سے غربت کا خاتمہ بھی ہوگا شکریہ موسیقی 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 موسیقی